اتراکھنڈ میں موسم کا مزاز بتلا ہے پہاڑی علاقوں میں بربواری کا دور چل رہا ہے اور آج میں پڑھ رہی کڑاکے کی سردی چار دھام سہیت اوچائی والے علاقوں میں لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بھی بن رہی ہے چکراتا کے لوکھنڈی اور اولی میں برفواری پریاغراج جلے میں باریش ہو رہی ہے موسم بیبھاگ نے چوتاونی جاری کی ہے ساودھانی برتنے کے نردش موسم بیبھاگ نے دیئے ہیں لیکن اتراکھنڈ میں موسم نے بدلا ہے اپنا نزاز پہاڑی علاقوں میں چمردست برخباری کی تصویر ساپتوار پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور میدانی علاقوں میں ہو رہی بارش نے ٹھٹورن کو بڑھایا ہے اجیت کا مو جڑ رہا ہے ہمارے سیوگی اجیت موسم پوری طریقے سے بدلا ہوا نظر آ رہا ہے اور تصویریں گواہی دے رہی ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں سفی چادر برف کی ہے تو میدانی علاقوں میں بارش نے ٹھنڈ کو بڑھایا ہے بلکل پندر جس طرح سے موسم بھاگ نے پہلے ہی ایلیٹ جاری کیا تھا کہ تین سے چار دن پر دیس میں ٹھٹرن میں اجافہ ہو سکتا ہے اوچھے جو علاقے ہیں ان میں باری ہوگی اور میدانی جتپدوں میں سفی میں برف کے ساتھ ساتھ بارش کا ایلیٹ ہاں پر جاری کیا گیا تھا اور جو بیٹی رات سے ساف طور کا نظر بھی آیا دے رات سے اتراخنڈ میں بارش ہو رہی تھی اور صبح دن کھلنے کے ساتھ یہ بارش رکھی جرور تھی لیکن روک روک کو لگاتار ہوتی رہی اور جب صبح لوگوں کی آنکھ کھلی تو پہاڑی لاکھوں میں جہاں کافی باری دیکھنوں کو ملی تو راز دانے جہراتوں سمیت جتپدی میدانی علاقے میں وہاں پر جل بھراو جرسی شکیاں بھی کئی جگہوں پر نظر آئی ہیں کہ پوری رات کی جو بارش کی اس کا پانی صبح تک سڑگو پر نظر آیا تو پول ملاکر اب اتراخنڈ میں اتراخنڈ اپنی پوری طرح سے دستک دی چکی ہے جو ایک اتراخنڈ کا جو روک ہے کہ بارکباری میں سافٹوں کا چپے سفید چادر میں اتراخنڈ ہوا نظر آتا ہے وہ اب سافت نظر آنے لگا ہے راز دانے جہراتوں کے بھی چکروتا کے جو کھنڈی لاکھوں میں کافی بارکباری ہوئی ہے جس طرح بھی سوشنائیں ملی ہیں تو جہاں آسانی لوگوں کے لیے خوشی کا ماحول بھی ہوتا پری اتراخنڈ کا روپ کرتے ہیں تو وہ مسیبتیں بھی ان کی بڑھتی ہیں حالانکہ ان سب کے بیچ سب سے بڑا ہوتا ہے روزگار اور روزگار انہیں ملتا ہے ادھر موسم بی بھاگ نے چیتاؤنی بھی جاری کی ہے اور یہ چیتاؤنی کس باوت ہے اور کیا کچھ اس چیتاؤنی میں کہا گیا ہے ملکل اگر موسم بی بھاگ کی بات کی جائے تو موسم بھاگ نے صاحب کہا ہے کہ پہاری جو اچھائے والے ادھاکے ہیں وہاں پر برف پہاری ہو سکتی ہے جس کے چلتے روڑ بلوکے جیسے ستیام ہو سکتی ہے اور برف اگر زیادہ پڑے گی تو اس کے چلتے کئی طرح کی دکھتے بھی ہو سکتی ہیں اس کو لنکہ جلادیکاروں کے طرف سے سمجھتے دکھاروں پر ایک آدیش جاری کے گئے ہیں کہ سبھی پوری طرح سے الیٹ رہے ہیں کہیں پر اگر زیادہ دکھتے ہوتی ہے برک یا برسات کی وجہ سے تو صدقال وہاں پر اسکیو یا رہت کاری وہاں پر شروع کیے جا سکے حالانکہ ابھی اس طرح کے کوئی گٹنا یہاں پر نہیں ہوئی ہے اور موسم بھاگ نے چیتاو بھی جاری کی تھی وہ برک پارے اور برسات کو لے کر کی تھی برک پاری سابطہ پر نظر آئی ہے پہاری میں سابطہ پر بردی گیدار یا گمبور کی امنیتی کے جو مکھے اسطل ہیں وہاں پر برپاری نظر آنے لگی ہے راجبانی دھرادن سے جڑاوازے چکراتا مکھے چھت رہے ہیں وہاں پر برپاری ہوئی ہے گل ملا کر اب جو پہاری علاقے ہیں وہ گلدار ہونے لگے ہیں برپاری کے چلتے اور برٹکوں نے بھی اترکن کا روک کرنا شروع کیا ہے جو برپ کا ایک گیدار کرنا چاہتے ہیں تو میدھی کی جانی ہے کہ آنے والے سبے میں یہاں پر جو برٹک ایک برٹن نگری کے طور پر اترکن کا روک کرتے ہیں برپ کا مجھا لینے آتے ہیں بہت شکریہ جیت آپ کا اشترکن کا روک کریں گے